یہ جو تم لوگ اس کی شکل دیکھ رہے ہیں نا بس اس کی شکل پہ ہی تم لوگ مر مٹ جاؤ گے فدہ ہو جاؤ گے قربان ہو جاؤ گے کیا ڈائیلوگ مارا ہے تم لوگ کی بہن نے بھئی یہ دیکھ لو یہ ہے جی چکن کورما وہ بھی گھر کے مسالوں میں تیار کیا ہوا تو آج جس کو یہ کھانے کے بعد مزا نہ نہ آیا اس کے تیپ پہے ہوگی ان کے واپس جرے تو سی تھوڑے بہت من دے رہے ہیں نا دے دو دے رہا مرضی ہے باقی توڑی ہیلو جی اسلام علیکم welcome back to my youtube channel and welcome back to another video تو رک جو رک جو رک جو میں کہیں نہیں جا رہی میں اپنے گھر کے اندر جا رہی ہوں اور آج ہم بنانے لگیں جی ایک مزیدار سا چکن کورما وہ بھی گھر کے مسالوں میں تو آج ہم بنائیں گے چکن کورما وہ بھی گھر کے مسالوں میں اور میں کوئی شیف شوف ہوں نہیں میں اپنے سٹائل میں جو بنانے لگی وہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اور اگر آپ لوگوں کو یہ اچھا لگے اور اس کو ٹرائے کرنا اس کو کھانا پھر بتانا اور اگر اچھا لگے تو پھر اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کرنا تو چلو چلتے ہیں اور اپنی ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ اور میں آپ کو اپنے طریقے والا کورما بنانا سکھاؤں گی کہ یہ کیسے تیار کیا جاتا ہے اچھا جی تو لوگ خوبصورت سے دو عدد پیاز اور اس کو اس طرح کا کالا برون شرون کر کر کے رکھ لو اس کے بعد اس کو اچھے سے پیپر میں ایک نکال لینا پیپر ٹیشو پیپر میں اور اس کو جب یہ تھنڈے ہو جائیں تو اس کو اس طرح سے کوٹ کوٹ کے کوٹ کوٹ کے اپنے پاس سائیڈ پر رکھ لو کیونکہ اسی میں ایک مزہ ہے اس کے بعد جی اپنی دارچینی کے دو ٹکریڈو جو بچاوا تیل تھا اس کے اندر دارچینی سوٹ دو بادیان کے پھول کی پتیاں کچھ سوٹ دو اس کے بعد اس کے اندر تم لوگ سوٹ ہوگے یہ کچھ عدد چھوٹی لائچی یہ سوٹ دو اس کے بعد یہ کیا کہنی ہیں لونگ ہاں جی لونگ سوٹ دو تھوڑی سی کالی مرچ اس کے اندر سوٹ دو اس کے اندر تھوڑے سے یہ دو کو وڈی کالی مرچریوں دی نا اوپ آ دے وہ اور اس کے بعد ان کو اچھی طرح فرائے کر لو ہاں یہ پتے بھی ڈال دی نا تیز پتے سوری اور ساتھی یہ ڈال دی نا تھوڑا سا زیرہ اور وہ اس کے اندر جا کے گرا یہ میری چولی تھی لیکن خیر جی اس کو فرائے کرنے کے بعد ایک چمچ بھر کے اچھی طرح درکلسن کا پیسٹ ڈال دو اور ان کو اچھے طرح سے کر لو فرائے جیسے ہی یہ ہو جائیں گے فرائے تو اپنا چکن لو جراوید اسی ایڈیویچ پڑھا ہے مرگی دا باقی چلو ٹھیک ہے خیر اچھا جی اس کے اندر یہ ڈالو چکن اور چکن ڈال کے اس کو اچھی طرح کر لو فرائے جیسے ہی اس کا رنگ تبدیل ہو جائے گا تو اس کے اندر ڈال دو کچھ جو دانے ہے کلونجی کے اور اس کے بعد ڈالو اس کے اندر حسبیسائی کا نمک اس کے اندر جائے گا حسبیسائی کا لال میرچ اور پھر اس کے اندر جائے گا حسبیسائی کا سکا دھنیا ساتھی تھوڑا سا ڈال دو پیپری کا یہ اس سے کلر بڑا پیارہ آتا ہے اس کے بعد اس کو ڈال کے اچھی طرح فرائے کر کے اس کے اندر ایک ادت پانی کا گلاس ڈال کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دو اس کو انہا پکڑا ہے کہ میں کہنی ہے کہ بس پکا پکا کے پکا دویو اس کے اندر یہ ڈال لو تھوڑا سا فوڈ کلر اور اس کے بعد چلے سے سائیڈ پہ اتار کے اس کے اندر ڈال دو ایک ادت باور بھڑ کے دھنی کا کیونکہ دھنی کا ہی اس کا سارا مسالہ جو ہے وہ اس دھنی کا ہی بننے والا ہے اس کے بعد تم لوگوں نے اس کو اتنا بھوننا ہے اتنا بھوننا ہے اتنا بھوننا ہے کہ بس بھون بھون کے اس کی مت مار دینی ہے جو پون پون کیا دی مت وجہ او دو ہے لینے پیارے جو دو در ٹیماتر اور اس کو گرینڈ کر لینا ہے اس کی پیسٹ پناہ لینی ہے اور اس کے بعد یہ ٹیماتر چوک کے سوٹ دینے ہیں اپنی مرگی کے اندر اس کے بعد آپ نے لینا ہے تھوڑا سا جائی فل جویتری کا پھاوڈر یہ اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کے بعد پھر اس کی کٹائی کرنی ہے بھون بھون کے ایسی کو کٹائی کرنی ہے بھون بھون کے بس میں کہتی ہوں آج مرگی نے آپ سے پناہ مانگ لینی ہے اس کے بعد جو آپ نے یہ پیاز جس کو ہم نے کوٹ کر رکھا ہوا تھا وہ اس کے اندر ڈال دینا ہے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کی کوڑمے کا کلر آئے گا سمجھ رہی ہو نا جو میں سمجھا رہی ہوں چلو ٹھیک ہے سمجھ لیا آپ لوگوں نے اس کے بعد جی اس کو بھون کے اس کو کٹائی کر کے اس کے بعد جب یہ تیل آ جائے اوپر تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے اینڈ پہ جو اینڈ کا پارٹ ہے اس میں ادھرک آپ نے شامل کر دینا ہے اور یہ بیدام اس سے جو مزہ آنا ہے نا میں کہتی ہوں وہ بس جائز ہے بیدام کے ساتھ آپ نے ہاف لیمن ڈال دینا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اور اس کے بعد چیک کرو آپ کا کورما تیار ہو جائے گا اگر یہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو ٹرائے ضرور کرنا اس کے بعد میرے ساتھ اس کا ریویو شیئر کرنا اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اس کے بعد میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دینا منگتی ہوں ہمیشہ منگتی رہتی ہوں لیکن خیر چلو جی میری طرف سے دو اجازت اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ